السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اباسی خلیفہ مامون رشید کا ایک قصہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے استاد محترم نے انہیں بے وجہ بغیر کسی سبب کے ڈنڈے سے مارا مامون رشید کیونکہ شاہی بچہ تھا انہوں نے استاد سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا استاد نے جواب دیا کہ خاموش رہو اگلے کئی دن بھی مامون رشید استاد سے یہی سوال پوچھتا رہا لیکن استاد جواب میں صرف یہی کہتا تھا کہ خاموش رہو بیس سال گزر جانے کے بعد مامون رشید وقت کا خلیفہ بنا جب خلیفہ بنا تو انہوں نے اپنے استاد محترم کی دعوت کی کھانے پینے کے بعد اپنے استاد سے انہوں نے پھر وہی سوال پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا تھا استاد نے جواب دیا کہ آپ ابھی تک نہیں بھولے ہو مامون رشید نے کہا خدا کی قسم میں آج تک نہیں بھولا ہوں استاد نے مسکرا کر جواب دیا کہ مجھے معلوم تھا کہ تُو ایک دن خلیفہ وقت بنے گا اور میں نے تجھے بے وجہ بغیر کسی سبب کے اس دن مارا تھا تاکہ تجھے معلوم ہو کہ مظلوم کے اوپر جو ظلم کیا جاتا ہے وہ اسے کبھی نہیں بھولتا اور مامون رشید کو ان کے استاد محترم نے ایک نصیحت بھی کی کہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ مظلوم کے دل کی آگ کبھی نہیں بھوچتی ہے خواہ کتنے ہی سال کیوں نہ گزر جائے مامون رشید نے اپنے استاد محترم کی نصیحت پر امن بھی کیا تاریخ کی کتابیں ان کے واقعات سے بھری پڑی ہے بس ضرورت ہے کہ ہم ایسے واقعات پڑھیں اور عبرت حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاف کے حیرت انگیز واقعات پڑھ کر اور سن کر عبرت حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی